بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا کوالیشن گومنٹ جو ہے وہ بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے ان کو لیکن اکٹھا رکھنا اس کوالیشن گومنٹ کو وہ بھی ایک مسئلہ ہے کیونکہ قدر مشترک تو ان کی ہے کوئی نہیں عمران خان واحد ایک چیلنج ہے کومن اینیمی سب کو نظر آتا ہے اکٹھے ہیں لیکن بلاخر آپ نے کار سرکار سرکار بھی چلانا ہے آپ نے روز مردہ کے کام بھی کرنے ہیں پسلے کچھ دنوں سے خرشید شاہ شہباز شریف کو اور پی ایم ایل این کے لیڈرز کو خاصا تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ نشانہ بنانے کا کام جو ہے یہ صرف اور صرف ذرتاری صاحب کی ایمام پہ ہو سکتا ہے اس کے بغیر نہیں خرشید شاہ صاحب یہ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے طور پہ اپنے ہی کوالیشن پارٹنرز کو جو ان کے ساتھ ہیں خاص طور پہ ان کے سینئر پارٹنر پرائن نیسٹر ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں کیونکہ اس سے کوالیشن کی اپنی اپنے اتحاد پہ براسر پڑ سکتا ہے اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ ذرداری صاحب کے ایمام پہ وہ سب کچھ کرتے ہیں پہلے تو انہوں نے پہلے بھی انہوں نے ان پہ تنقید کی لیکن اب پھر انہوں نے تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو شباز شریف جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں نہیں آتے نہ آئین کو ترجیح دی جاتی ہے نہ پارلیمنٹ کو انہوں نے کہا کہ کوئی اس کا وقار رکھا جاتا ہے آئین کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سے بہت سارا کچھ ایسا ہے جو کہ آئین کے اندر نہیں دیا ہوئی یعنی آئین کے مطابق نہیں کیا جا رہا یہ بہت بڑا الزام ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمیں سوچنا چاہیے آپ لوگوں کو خیال نہیں ہے کہ لوگوں پہ کیا گزر رہی ہے اور ایکانومی ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں بل بیٹھ کے کام کرنا چاہیے ایکانومی ٹھیک کرنے چاہیے لیکن ادھر توجہ نہیں ہے تو انہوں نے اپنی ہی گورنمنٹ کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا پی ایم ایلین کی طرف سے کوئی جواب نہیں اس پہ دیا گیا کوئی ایسا رد عمل نہیں آیا لیکن لازمان ان کی صفوں میں کچھ نہ کچھ تو اس سے حل چل ہوگی کہ خرشی شاہ صاحب نے وطیرہ بنا لیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ وہ پرائیم نیسٹر پہ تنقید کرتے ہیں دوسری طرف پی ایم ایلین کے اپنے اندر بھی کچھ اختلافات موجود ہیں جو کسی بھی وقت وہ مشکل کا باعث بن سکتے ہیں بڑھ سکتے ہیں اس میں مفتع اسمائیل جنہوں نے ایک بڑا مشکل پورٹفولیو سمالا ہوا ہے جہاں پی ایم ایلین دھڑا دھڑ پیٹرل کی قیمتیں بڑھاتی گئی اور مفتع اسمائیل ہے وہ سامنے فرنٹ پرسن تو ان کے وہی ہیں وہ فرنٹ مین کے طور پر سامنے آ کے تو پریس کانفرنسز وغیرہ کرتے نہیں لیکن اس پہ کچھ تو پارٹی کے اپنے اندر یا یہی کیابنٹ میں کچھ لوگوں کی تنقید ضرور تھی لیکن اس سے بڑھ کے میاں نواز شریف جو کہ لندن میں بیٹھے ہیں وہ اس صورتحال سے خاصے پریشان تھے اور ان کے نکتہ نگاہ کے مطابق مفتع اسمائیل جو ہے یہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو رکھا جائے کیابنٹ میں خاص طور پر فان آن سنسٹر کے طور پر چنانچہ انہوں نے تیار کیا عساق دار کو اور عساق دار انہوں نے ایک انٹریو میں کہا بھی کہ میں بالکل تیار ہمیں جا رہا ہوں ڈاکٹرز نے مجھے اجازت دے دی ہے اس سے نظر آتا تھا کہ میاں صاحب نے ان کو لانچ کیا ہے کہ آپ جا کے سبھال لیں اور عساق دار وحد آدمی ہے جو کہ ہیرہ پھیری کا ماسٹر ہے اور انہوں نے کافی سارے اس طرح کے چکر چلائے جو بھی دنیا بتا رہی ہے وہ چلائے ہوئے تھے جس سے کہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایکچول پوزیشن جو اکانومی کی یا جو پرفارمنس تھی وہ کچھ اور تھی اور دکھانے کے لیے کچھ اور کہا جاتا تھا جیسے میں نے اپنے اس سے پہلے بھی ایک وی لاؤگ میں کہا تھا کہ انہوں نے تقریبا ستائیس ارب ڈالر اس کام میں لگا دی ہے کہ مارکٹ میں ڈالر کی پرائس انہوں نے کم رکھنی ہے تاکہ باہر امپریشن یہ جائے کہ ایکانومی بڑی مضبوط ہے اور ڈالر جو ہے وہ ایک سو دہ سے ایک سو پندر روپے سے آگے نہیں جا رہا سو اس طرح کے کارنا میں وہ کرتے رہے لیکن یہاں پہ بیٹری وی منسٹر جو ہیں خاص طور پر پی ایم ایل ایم کے وہ یہاں کے حالات سے زیادہ بہتر طریقے سے واقف ہیں لہذا مفتا اسمائل جو کہ تنقید کا تنقید کی ضد میں تھا جس پہ کافی ساری لے دے ہو رہی تھی اس کو پارٹی کی طرف سے خاص طور پر شاید خاکانباسی خاج آسف بغیرہ جو کہ سٹال وارڈس ہیں امپورٹنٹ لوگ ہیں انہوں نے بھرپور سپورٹ دی اور انہوں نے کہا کہ جی مفتا اسمائل جو ہے یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے ان کے نکتہ کے نگاہ کے مطابق اور وہ صحیح معنوں میں ایکانومی کو سمجھتا ہے جو رموز و اسرار ہیں اس کے ان کو سمجھتا ہے اور اسی کو یہاں پہ فاناس منسٹر رہنا چاہیے یہ نہیں دوسرے لفظوں میں ایک انڈائریکٹ میسج نواز شیح صاحب کو دے دیا گیا کہ آپ اپنے آدمی کو اپنے پاس ہی رکھیں اس کے یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب چونکہ مفتا اسمائل کو بڑی سٹرونگ سپورٹ پارٹی میں اور کیابنٹ میں مل گئی ہے لہذا مفتا اسمائل جو ہیں وہ فاناس منسٹر کا کام جاری رکھیں گے لیکن حالات ایسے نہیں ہیں کہ جن سے یہ کہا جا سکے کہ پارٹی کے اپنے ایمیج کے اوپر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا پارٹی کا اپنے ایمیج خراب ہوگا آج لوگ مہنگائی کی وجہ سے اتنے تنگ ہیں کہ وہ بہت ساری بددعائیں دیتے ہیں ان لوگوں کو اور ان نے کسی کے پاس بھی کوئی ایسا سولیشن کوئی ایسا حل نہیں ہے کہ وہ آج لوگوں کو ریلیف دے سکے دوسری طرف یہ ہے کہ ایمیج کی شرائط پہلے بھی سخت تھیں اور مزید سخت وہ ان کو اور بھی سختی لارہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ جو کرپشن کے اوپر انہوں نے نیپ کے قوانین کے تبدیل کیا تھا پی ایمیلن کی گاؤنڈ نے ایمیج اس پہ شک و شبہ کی نظر سے اس کو دیکھتا ہے ناشے دینا ہے اس سے پہلے منی لانڈرنگ کے اگینسٹ قوانین کو مزید درست اور سخت کرنا چاہیے تو ان حالات میں مفتا اسماعیل کے ساتھ تک افیکٹیو ہوتے ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا لیکن دیفنیٹلی اگر پارٹی میں اسحار دار کے علاوہ کسی اور کو بھی دیکھا جائے تو میرا نہیں خیال کہ ان حالات میں کوئی بھی شخص خواہش رکھتا ہوگا کہ وہ آج کے دور میں ان حالات میں فاناس منیسٹر کا پورٹفولیو سنبھالے کیونکہ اس میں اس وقت ان کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں یہ ٹوٹلی ان کے ان کو آئی ایم ایف جو ہے وہ جو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں اس کا مطابق یہ چل رہے ہیں اب جہاں تک مفتا اسماعیل کا تعلق کا اس سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہے جی ٹھیک ہے اگر اس حق دار آتے ہیں تو آ جائیں ہمیں مجھے جو حکم دیں گے پرائیم نیسٹر میں اس کے مطابق کر لوں گا وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اس حق دار اگر آ جاتے ہیں تو پھر حالات یہاں پہ کیا ہوں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ میں خود جو اس ٹول وارڈ جنہوں نے مفتا اسماعیل کو سپورٹ کیا ہے وہ شاید خوش نہ ہوں اور ان کا اختلاف رہے گا وہ اس حق دار کو اچھی طرح جانتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وہ آئے یہاں پہ اس سے لگتا ہے کہ پارٹی کے اندر انٹرنل رفٹ بڑھنے کے چانسزوں اور مجھے جہاں تک اندازہ ہے میاں نواز شریف بلاخر اپنی مرضی تھوپیں گے وہ ان لوگوں کو رول آٹ کریں گے اب یہاں پہ آپ دیکھئے کہ جو صورتحال ہے جو مشکل صورتحال ہے اس میں میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے یہ آج تاریخ کا سب سے زیادہ ٹریڈ ڈیفیسٹ تقریباً فورٹی نائن بلین ڈالر ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اور اس سے ہمارے جو پچھل سال کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ تقریباً نکتیس بلین تھا تو یہ تقریباً اٹھارہ بلین اس سے زیادہ ہو گیا ہے جو بہت زیادہ ہے اور اس وقت جو جو ہماری کوالیشن گومنٹ ہے وہ ان معاملات کو حل نہیں کر سکی اور اس پہ کافی ساری پرابلمز ہیں خاص طور پہ جو امپورٹرز ہیں کیونکہ یہ بڑا اسی وجہ سے کہ امپورٹ بہت زیادہ ہوئی اب امپورٹرز ہیں اس میں وہ امپورٹرز ہیں جو کہ بیلیو آئیڈ پرادکس فنا کے باہر بھیجتے ہیں آج ان کے حالات اتنے برے ہیں کہ ان کو امپورٹ کے لیے پیسے نہیں کیونکہ حکومت نے اس ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے ایل سیز کے اوپر پابندی لگا دیا اسٹریٹ بینک کو کہا ہے کہ ایل سیز اپروو نہ کریں نتیجہ یہ کہ بعض جو جو ہمارے حضرات امپورٹ کر رہے ہیں چیزیں ان میں دو چار پانچ ہزار ڈالر کی بھی اگر کوئی امپورٹ کر رہے ہیں چیز اور وہ آگے ائرپورٹ پہ پڑی میں چھڑوا نہیں سکتے کیونکہ ایل سیز پاس نہیں ہو رہی تو لازمان اس سے اکانومی اور ڈیزنس وہ افیکٹ ہوگا یہ یوں کہہ دینا کہ یہ ٹھیک ایل سیز بند کر دیں اس سے کام چلتا نہیں ہے اب چیز یہ ہے کہ یہ جو صورتحال اور جو اتنا بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ وغیرہ ہے یہ اس کے اس کے خراف آپ آج ناکام ہیں اور اس کا کوئی حال نظر نہیں آتا تو یہ تو ایسی صورتحال ہے کہ یہ ہمیں لے بیٹھے گی یہاں پہ ہماری جو مشکلات ہیں سوکت وہ کوئی ایڈریس نہیں کر رہا اس آگڈار کی پیدا کرنا ہے اس آگڈار اگر اب آ جاتا ہے تو وہ پھر آپ کو میرا خیال ہے ادھر ادھر کے فگرز دے کے تو آنکھوں میں دھول جھونکے گا اس میں سب سے پہلی جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو پاور سیکٹر ہے جہاں ابھی بجلی نہیں مل رہی انڈسٹری کو پوری بجلی نہیں مل رہی لوگوں کے گھروں میں بھی بے اپنار روڈ شیڈنگ ہے اور اس کی وجہ ساری یہی ہے کہ پی ایم ایل این نے اپنے دور میں پہلے دور میں جب میاں نواز شریف ابھی پرائیم نیسٹر تھے تو انہوں نے بہت سارے ایگرمنٹ کیے جہاں پہ پاور پلانٹ چائنیز وغیرہ کے ساتھ مل کے وہ لگائے کہیں کی کہیں چلے گئی اور آپ مانگواتے ہیں تو آپ کو بڑا قیمتی فورن ایک چینج اس پہ لگانا پڑتا ہے یہ آپ کو اندر اندر سے کھا گیا آپ کے جو فورن ایک چینج کے ریزرورز ہیں وہ صرف یہ پاور پلانٹس کو چلانے کا یہ اگر خرچہ دیکھیں تو اس میں انہوں نے بہت بہت بے پناہ نقصان کیا ہے اس وقت کیوں انہوں نے یہ کیا اس طرح کیوں جلدی تھی ان کو کہ جو چینج نے کہا یہ مانتے گئے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کٹ پیکس وغیرہ لیں جس کی وجہ سے یہ ہمیں اس دلدل میں دکیل گئے اس کے علاوہ جو اب ایکسٹرنل ڈیٹ ہے ہمارا وہ بے تہاشہ بڑھ چکا ہے آپ دیکھئے کہ دو ہزار سات میں جب جنرل مشرف چھوڑ کے گئے تو ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ جو تھا وہ سوقت اٹھتیس ارب ڈالر تھا اٹھتیس لیکن اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب آئے اور انہوں نے تھڑا تھڑ باہر سے کرزے لینے شروع کیے اور ہمیں یوں دکھایا کہ بڑی گروت ہو رہی ہے اس وقت بھی لوگ روتے تھے کہ اگر ایکانومی یعنی ہماری جی ڈی پی کا ساٹھ فیصد سے زیادہ کرزہ ہو گیا تو ہم ادا نہیں کر سکیں گے اور اسحاق ڈار صاحب جو لیے ہوئے تھے وہ تقریباً نائنٹی فائی بلینڈ ڈالر تک یعنی پچانوے ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہوئے تھے جبکہ جل مشرف کے دور میں اختتام پہ دو دار سات سارے اٹھتیس ارب ڈالر کے کرزے تھے اٹھتیس ارب سے پچانوے ارب ڈالر تک اسحاق ڈار صاحب پوری منت اور تندہی کے ساتھ پہنچا آگے گئے نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہماری کردن تک کرزہ ایور آگے بھی ہم کرز لے کے ہی کرزہ اتارنے کا کام کرتے ہیں یعنی اگر سود ادا کرنا ہے تو کرز لے کے سود ادا کرتے ہیں پھر اس پہ جو مزید تباہی مچی جس چیز نے ہمیں اور ڈبویا وہ یہ تھا کہ اس سٹیج کے اوپر جبکہ انٹرنیشنل مارکٹ میں تیل کی قیمتیں آسمان پہ جا رہے ہی تھیں اور باقی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ معیشت انٹرنیشنل معیشت جو ہے یوکرین کی جنگ کی وجہ سے اس کے بھی حضات خراب تھے اس وقت ہمارے ملک میں ان حضرات نے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی وغیرہ ان لوگوں نے مل کے تو اس حکومت کو ہٹانے کی ہٹانے کا کام کیا جو کہ ایک بیرونی سازش تھی ان کے ساتھ مل کے یہ سارا دھندہ کیا اس نے آگ کے دو چار مہینوں میں ہماری ایکانومی میں لہٰذا یہ سارا کھیل کرنے کے بعد اب اس حال ڈارہ آ کے یہاں پہ کیا کرے گا لیکن بار صورت اس حال ڈارہ اگر آ جاتا ہے تو میرا اپنا اندازہ کے پارٹی میں اس سے رفٹ بڑے گی کم نہیں ہوگی اور پھر دوسری طرف جس رستے پہ خرشید شاہ چلے ہوئے ہیں وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ پارٹی کو یا اس کامٹ کو دم لینے نہیں دے گا کیونکہ زرداری صاحب کی اپنی کھیل ہیں وہ ان کو تنقید کر کے تو عوام کے سامنے ظلیل کرنا چاہتے ہیں جب بتانا چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی برائی تکلیف پریشانی اس وقت ہے اس ساری چیز کا ذمہ دار یہ ہے خود بیٹھے زرداری صاحب ان کے لوگ حکومت کے لطفی لے رہے ہیں برخوددار ان کا جو ہے وہ بلاول بھٹو بلاول زرداری وہ میلو ٹھیلوں میں ہے سہر و تفریق اور ادھر تنقید ہے تو وہ اس پی ایم ایل این پہ اور خبشی شاہ صاحب اس کام پہ لگے ہوئے ہیں آخر میں آکے اس کھیل میں ونر ایک ہی نظر آئے گا اور وہ ہے زرداری صاحب اور پھر جب الیکشن ہوں گے جب بھی کبھی تو پھر میرے نتہ نگاہ سے اگر کوئی ونر ہے تو وہ عمران خان ہے آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقا موسیقا